ایک بہتر بزنس کھڑا کر کے اچھے پروڈکٹ مارکٹ میں لاسکیں جس سے لوگوں کا فائدہ ہو لیکن یہ سب کر پانے کے لئے انہیں ایک کلام ماہر بننا ہوگا پبلک سپیکنگ دنیا کے کسی بھی کامیاب وقتی کو لیجیے ان میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کو ایک ساتھ پربھاوت کر سکتا ہے لیکن بہت سے لوگ اسٹیج کے نام سے ہی کاپنے لگتے ہیں کامیاب تو ہر کوئی بننا چاہتا ہے لیکن وہ یہ وہ ڈر ہے جس سے لڑنے جانے پر اور بڑے سے بڑا آدمی ایک بار ضرور گھبراتا ہے یہ کتاب آپ کے اسے ڈر کا سمدھان ہے یہ آپ کو بتاتی ہے کہ کس طرح سے آپ پبلک سپیکنگ کی کلا میں ماہر بن سکتے ہیں اسے پڑھ کر آپ سیکھیں گے کس طرح سے آپ پبلک سپیکنگ سیکھ سکتے ہیں کس طرح سے آپ گلے اور پھیپڑے کی کسرت کر کے اپنے آواز کو بہتر بنا سکتے ہیں اپنے سننے والوں کو ایک بھیڑ میں اکھٹا کرنا کیوں ضروری ہے پہلا سبق ایک بہتر پبلک سپیکر بننے کے لیے آپ کو خود کے بارے میں نہ سوچ کر اپنے ٹاکپک کے بارے میں سوچنا ہوگا ہم سبھی لوگ گاڑی چلانا کتاب پڑھ کر نہیں سیکھتے اگر کسی بھی وقتی کو گاڑی چلانا سیکھنا ہوتا ہے تو وہ اسے چلا کر سیکھتا ہے اور لگ بھگ ہر کوئی اس پر سے ایک نہ ایک بار ضرور گرتا ہے ٹھیک اسی طرح سے اگر آپ کو پبلک سپیکنگ سیکھنا ہے تو آپ کو لوگوں کے سامنے جا کر بولنا ہوگا شروعات میں آپ سے غلطیاں ضرور ہوں گی لیکن وہ سب ہی کے ساتھ ہوتی ہیں انہی غلطیوں سے آپ بہتر طریقے سے بولنا سیکھتے ہیں دنیا کے مہان پبلک سپیکرز بھی جب پہلی بار سٹیج پر گئے تھے تو انہیں گھبرہت ہوئی تھی لیکن پبلک سپیکر بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو در ہی نہ لگے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو اس در کو قابو کرنا آنا چاہیے اب آپ کی سوچ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے آپ اپنے در سے آزاد ہو سکتے ہیں اس کے لئے آپ تین طریقے اپنا سکتے ہیں سب سے پہلے تو اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ کر اپنے دیئے گئے ٹاپک کے بارے میں سوچیں بہت سے لوگ اسٹیج پر جاتے ہی سوچنے لگتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں یا پھر کہیں وہ دیکھنے میں کچھ حراب تو نہیں لگ رہے ہیں آپ یہ سب نہ سوچ کر اپنے میسج پر دھیان دیجئے جو آپ لوگوں تک پہنچانے کے لئے آئے ہیں اس کے بعد اپنی بات کو پہلے سے ہی تیار کر کے جائیے بہت سے لوگ بینہ تیاری کے سٹیج پر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر یہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں بولنا کیا تھا اس طرح سے وہ گھبرانے لگتے ہیں اسی لئے ہمیشہ اپنے سپیچ کو یاد اور پریکٹس کر کے جائیے اس کے بعد انت میں جب آپ بولنے کے لئے جائیے تو یہ امید کیجئے کہ آپ اصل میں بولنے میں کامیاب ہوں گی اپنی ونمرتہ کو بنائے رکھی اپنی ڈر کو بغل میں رکھ کر ایک کھلے دماغ کے ساتھ بولی شروعات میں سب ہی خراب کرتے ہیں لیکن کچھ وقت تک پریکٹس کر لینے کے بعد سارے ہی لوگ اچھا بولنے لگتے ہیں پہلا سبق ایک بہتر پبلک سپیکر بننے کے لئے آپ کو خود کے بارے میں نہ سوچ کر اپنے ٹاکپک کے بارے میں سوچنا ہوگا ہم سبھی لوگ گاڑی چلانا کتاب پڑھ کر نہیں سیکھتے اگر کسی بھی وقتی کو گاڑی چلانا سیکھنا ہوتا ہے تو وہ اسے چلا کر سیکھتا ہے اور لگ بگ ہر کوئی اس پر سے ایک نہ ایک بار ضرور گرتا ہے ٹھیک اسی طرح سے اگر آپ کو پبلک سپیکنگ سیکھنا ہے تو آپ کو لوگوں کے سامنے جا کر بولنا ہوگا شروعات میں آپ سے غلطیاں ضرور ہوں گی لیکن وہ سبھی کے ساتھ ہوتی ہیں انہی غلطیوں سے آپ بہتر طریقے سے بولنا سیکھتے ہیں دنیا کے مہان پبلک سپیکنگ بھی جب پہلی بار سٹیج پر گئے تھے تو انہیں خبرات ہوئی تھی لیکن پبلک سپیکنگ بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ڈر ہی نہ لگے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو اس ڈر کو قابو کرنا آنا چاہیے اب آپ کیوں سوچ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے آپ اپنے ڈر سے آزاد ہو سکتے ہیں اس کے لئے آپ تین طریقے اپنا سکتے ہیں سب سے پہلے تو اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ کر اپنے دیئے گئے ٹاپک کے بارے میں سوچیں بہت سے لوگ اسٹیج پر جاتے ہی سوچنے لگتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں یا پھر کہیں وہ دیکھنے میں کچھ حراب تو نہیں لگ رہے ہیں آپ یہ سب نہ سوچ کر اپنے میسج پر دھیان دیجئے جو آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں اس کے بعد اپنی بات کو پہلے سے ہی تیار کر کے جائیے بہت سے لوگ بینہ تیاری کے سٹیج پر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر یہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں بولنا کیا تھا اس طرح سے وہ گھبرانے لگتے ہیں اسی لئے ہمیشہ اپنے سپیچ کو یاد اور پریکٹس کر کے جائیے اس کے بعد انت میں جب آپ بولنے کے لیے جائیے تو یومیت کیجئے کہ آپ اصل میں بولنے میں کامیاب ہوں گے اپنی ونمرتہ کو بنائے رکھی اپنے ڈر کو بغل میں رکھ کر ایک کھلے دماغ کے ساتھ بولی شروعات میں سب یہ خراب کرتے ہیں لیکن کچھ وقت تک پریکٹس کر لینے کے بعد سارے ہی لوگ اچھا بولنے لگتے ہیں دوسرا سبق ایک ٹون میں نہ بول کر اپنی بات کی ضروری شبدوں پر زور دیجئے گانے سنتے وقت آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس میں الگ الگ دھن کا استعمال ہوتا ہے ذرا سوچئے آپ کا منپسند گانا سننے میں کیسا لگتا اگر اس میں صرف ایک ہی طرح کی دھن بشتی اور گانے والا صرف ایک ہی ٹون میں گائے جاتا کوئی بھی چیز اگر پوری طرح سے صرف ایک خوبی کو دکھائے تو وہ خوبصورت نہیں لگتی سوچئے اگر دنیا صرف ایک ہی رنگ میں رنگی ہوتی تو کیسا لگتا آپ کے اس پاس ہار جگہ سب کچھ سفید رنگ کا ہو جائے تو کیسا لگے گا یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بولتے وقت بھی اسی طرح سے مت بولیے کہ سننے والے کو لگے کہ آپ رٹ کر کچھ بول رہے ہیں اپنی ٹون کو ضرورت کے حساب سے بدلتے رہیے اور اپنے واقعے کے ضروری حصوں پر زور دے کر بولیے اگزیمپل کے لیے اگر آپ کو کہنا ہے کامیابی آپ کی قسمت کا نہیں بلکہ اپنی کرموں کا نتیجہ ہے تو یہاں پر آپ اس واقعے کے کچھ ضروری شبدوں کو پہچانیے جیسے کامیابی قسمت کرموں اور نتیجہ اب آپ ان ضروری شبدوں کو تھوڑا سا زور دے کر بولیے تاکہ یہ شبد سننے میں باقی کے شبدوں سے الگ لگیں لیکن زور دے کر بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے چلا کر کہیں اس کا مطلب ہے کہ اسے کچھ الگ طرح سے کہنا تاکہ سننے والا یہ سمجھ جائے کہ وہ شبد واقعے کے ضروری شبد ہیں اگر آپ زور سے بول رہے تھے ان ضروری شبدوں کو آرام سے کہیں اگر آپ آرام سے بول رہے تھے تو ان شبدوں کو سور سے کہیں یا پھر آپ اسے اپنے سٹائل میں کچھ الگ طرح سے کہنے کی کوشش کیجئے تاکہ وہ باقی کی شبدوں سے الگ لگیں اپنی بات کے ضروری حصوں کو الگ طرح سے بولنے کے تین طریقے ہو سکتے ہیں سب سے پہلا ہے اپنے پچھ کو بدلنا دوسرا ہے اپنے بولنے کی رفتار کو بدلنا اور تیسرا ہے کچھ دیر تک رکھ کر بولنا جب ہم کچھ مزیدار بات بتا رہے ہوتے ہیں تو ہم تیز بولتے ہیں اور جب کچھ خوبصورت لمحوں کی بات کرتے ہیں تو آرام سے بولتے ہیں اس سے ہماری ٹون الگ ہو جاتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اپنی ضروری بات کو بولنے سے ٹھیک پہلے یا ٹھیک بعد کچھ دیر کے لیے رک جائیں گے تو وہ بات باقی باتوں سے الگ لگے گی یا پھر اگر آپ اپنے واقع کی شروعات تیز رفتار میں بولتے ہوئے کریں گے اور اس کے انت میں اسے دھیرے بولیں گے تو بھی وہ سننے والے کو الگ لگے گا اس طرح سے آپ اپنے سپیچ کو آکرشک بنا سکتے ہیں تیسرا سبب اپنی بات کے ذریعے اپنے لوگوں میں بھاونائے پیدا کرنے والا وقتی بہت اچھا سپیکر ہوتا ہے انسان ہمیشہ اپنی بھاوناؤں کے آگے مجبور ہو جاتا ہے یہی وہ چیز ہے جو ہماری زندگی میں رنگ ڈالتی ہے اور اسے خوبصورت بناتی ہے اگر آپ کسی طرح سے اپنے سننے والوں کے اندر ایک بھاونہ پیدا کر سکیں تو وہ آپ کو بہت پسند کرنے لگیں گے لوگ اسی لئے کومیڈی شو زیادہ دیکھتے ہیں اور ایک ڈاکیمنٹری کم دیکھتے ہیں کیونکہ کومیڈی ایک بھاونہ کو پیدا کرتی ہے خوشی صرف یہی نہیں سیلز میں بھی جب ہم گرہ کی بھاونہوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں تو ہم اپنے پروجیکٹ کو آسانی سے بیچ پاتے ہیں لوگ نئے آئی فون اس لئے نہیں خریدتے کیونکہ وہ اچھا ہے آئی فون ایسا کوئی بھی فیچر نہیں دیتا جو سیمسنگ یا اوپو یا ویوو نہیں دیتے لیکن اگر آپ کے سامنے آئی فون اور دوسرے سمارٹ فون رکھ دیے جائیں تو سمبھاونہ ہے کہ آپ آئی فون کو چنیں گے کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اسے استعمال کرنے سے ان کا درجہ اٹھ جاتا ہے بھاونہیں ہماری زندگی کو چلاتی ہیں اسی لئے اگر آپ کسی طرح سے بھاونہوں پر قابو پا لیں تو آپ لوگوں کے دلوں پر قابو پا سکتے ہیں کس طرح سے آپ لوگوں میں بھاونہیں پیدا کر سکتے ہیں آسان شبدوں میں پریکٹس کر کے آپ جس بھی ٹاپک پر بول رہے ہیں آپ کو اس کے اندر پوری طرح سے خسنا ہوگا اسے اپنی آتنوں میں بسا لیجئے اور اس میں پوری طرح سے اتر جائیے جب ایکٹرز اپنی رول کی تیاری کرتے ہیں تو وہ اس میں بھاونہیں پیدا کرنے کیلئے پوری طرح سے کریکٹر میں اتر جاتے ہیں شوٹنگ سے کچھ گھنٹے پہلے ہی وہ خود کوئی کمرے میں قید کر لیتے ہیں اور صرف ایک سین کیلئے پریکٹس کرتے رہتے ہیں اس طرح سے وہ دیکھنے والوں کے اندر بھاونہیں پیدا کر پاتے ہیں اور ان کا دل جیت پاتے ہیں اگر آپ کو بھی ایسا کرنا ہے تو آپ کو بھی اپنے ٹاپک کو اچھے سے تیار کرنا ہوگا چوتھا سبق بولنے کے ساتھ آپ کو اپنے جسچر پر بھی دھیان دینا ہوگا جسچر کا مطلب ہوتا ہے لوگ آپ کی بات کو اچھے سے سمجھ باتے ہیں اس میں ماہر بننے کے لیے بھی آپ کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے تو انہیں زبردستی باہر لانے کی کوشش مت کیجئے جسچر آپ کی اندر سے اپنے آپ نکلنے چاہیے اور اگر آپ زبردستی سے باہر نکالنے کی کوشش کریں گے تو لوگوں کو درنت بتا لگ جائے گا کہ وہ نقلی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے پریکٹس نہیں کر سکتے جسچر کو بہتر بنانے کے لیے آپ اسے بار بار پریکٹس کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ایک جسچر کو ایک ہی طریقے سے پریکٹس کریں اور ہر بار اسے اسی طرح سے استعمال کریں کبھی کبھی یہ بھی سنبھاو نہیں ہوتا یہ آپ کے اندر سے سمجھ سمجھ پر اپنے آپ نکلنے چاہیے آپ اگر ایک خونہار سپیکر کو ایک ہی سپیچ دو پر دیتے ہوئے سنیے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے جسچر بدلتے رہتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ دھیان دینا ہوگا کہ آپ کے اندر سے جو جسچر نکل رہے ہیں وہ آپ کے سپیچ اور آپ کے ٹون کے ساتھ میچ کھا رہے ہیں یا نہیں بہت بار ہم ایسے جسچر دے دیتے ہیں جو کہ بہت خراب لگتے ہیں اس کے لیے آپ شیشے میں دیکھ کر اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کون سے جسچر اچھے لگ رہے ہیں کس سے صدھانا جا سکتا ہے اور ایک کس سے آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے ساتھی سمیہ کے ساتھ آپ کو اس کے عادت پڑھ جائے گی اور آپ اسے بہتر طریقے سے کر پائیں گے یہاں پر سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وہ جسچر آپ کے اندر سے پراکرتک روپ سے نکلنے چاہیں نقلی جسچر کا استعمال کرنا بلکل ویسا یہ جیسے اپنی بغیچے کی سوکھے ہوئے بودھوں کو ہاری رنگ سے رنگ دینا آپ اس کی جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے آپ کے لئے یہ اتنا ہی آسان ہو جائے گا اس کے علاوہ بہت زیادہ جسچر کرنے سے لوگوں کا دھیان پھٹکنے لگتا ہے یہ یاد رکھئے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو یا اپنی شریر کو حد سے زیادہ مت ہلائیے ساتھی اپنے چہرے کے ہاؤں بھاؤں پر بھی دھیان دیجئے پانچو سبا اپنی آواز کو اچھا بنانے کیلئے اپنی قلی اور پھیپڑوں کا خیال رکھئے جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے پھیپڑوں سے ہوا ہماری گلے تک جاتی ہے جس سے کہ آواز نکلتی ہے دوسرے شبدوں میں جب ہم بولتے ہیں تو ہماری پھیپڑوں پر پریشر پڑتا ہے اور زیادہ زور سے کافی دیر تک بولتے رہنے سے سینے میں درد ہو سکتا ہے اسی لئے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے پھیپڑوں کا اور اپنی صحت کا اچھا خیال رکھیں لیکہ کے کیسے پبلک سپیکر وہ جانتے تھے جو کہ بولنے کی پریکٹس بھاگتے ہوئے کرتا تھا اس سے ان کی پھیپڑوں میں زیادہ ہوا جاتی تھی اور ان کی کسرت ہوتی تھی جسے وہ سٹیچ پر لمبے سمیں تک بول پاتا تھا آپ چاہیں تو یہ طریقہ اپنا سکتے ہیں یا پھر ایک دوسرے طرح سے بھی کسرت کر سکتے ہیں جو کی نیچے دیا گیا ہے سب سے پہلے اپنی ہاتھوں کو اپنے کمر پر رکھیں اور ایک ہاتھ کی انگلی کو دوسری ہاتھ کی انگلی سے چھونے کی کوشش کیجئے اس سے آپ اپنے پھیپڑوں کو دبا رہے ہیں جس سے ساری ہوا باہر نکل رہی ہے اس کے بعد اپنے کندوں کو اوپر اٹھائے بینا آپ سانس اندر کیچئے اسے بار بار دہرائیے پھیپڑوں کے علاوہ آپ کا گلہ بھی اچھے سے بول پانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اس کی کسرت کرنے کے لیے آپ گردن کو فکس کر کے اپنے سینے کو لیفٹ رائٹ کھمائیے ایسا کرتے وقت اپنے سینے کو آگے کی طرف جھکائیے اس سے آپ کی گلے کو رہت ملے گی گلے کو کھولنے کے لیے آپ اپنے مو کو کھولی اور اسے پوری طرح سے کھلا رکھ کر بولنے کی کوشش کیجئے اس سے آپ کے آواز کی کوالٹی اچھی ہو جائے گی لیکن اچھی آواز ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ تیز ہو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ صاف ہو اور اسٹیج کے پیچھے بیٹھے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کے بات کو اچھے سے اور صاف صاف سن پائیں اگر آپ کے آواز صاف ہوگی تو آپ کے پسپسانے پر بھی لوگ آپ کو اچھے سے سمجھ پائیں گے ایسا کر پانے کے لیے آپ اپنے ہاتھ کو اپنے مو کے پاس لگائیے اور یہ شبد زور سے بولیے crash, dash, wheels, buzz ان شبدوں کو تب تک بولتے رہیے جب تک آپ ان کے vibration کو اپنے ہاتھوں پر محسوس نہ کرنے لگیں چھٹا سبب اپنے سننے والوں کو ایک بھیڑ میں اکھٹا کیجئے تاکہ آپ اپنی باتوں کو لوگوں تک آسانی سے پہنچا سکیں کیا آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ کسی سیمنار میں ایک وقتی تالی بجاتا ہے اور پھر سارے ہی لوگ اچانک سے تالیاں بجانے لگتے ہیں کیا آپ کے ساتھ کبھی یہ ہوا ہے کہ آپ کے گروپ میں سارے لوگ اچانک سے اوپر دیکھنے لگتے ہیں اور آپ بھی اسی وقت دیکھتے ہیں انسانوں کی اسی خوبی کو contagion کہتے ہیں جس کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے ایک وقتی کے وچار یا روک کا دوسرے وقتیوں تک پہنچنا اس کا آسان سا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کا پھیلاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے سننے والوں کو ایک بھیڑ میں اکھٹا کر لیں گے تو آپ اپنے وچاروں کو ان تک آسانی سے پہنچا سکتے ہیں بھیڑ میں وچاروں کا انفیکشن بہت تیزی سے پھیلتا ہے اگر ایک بھیڑ بھری جگہ پر ایک وقتی اچانک سے چلانے لگے آگ آگ بھاگو بھاگو تو سارے لوگ بھاگلوں کی طرح بھاگنے لگیں گے اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب لوگ آپ کی وچاروں کو سنیں تو انہیں الگ الگ مت بیٹھنے دیجی ان سب ہی کو ایک ہی بھیڑ میں اکھٹا کر لیجی یہ کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے ان الگ بیٹھے لوگوں کے پاس چلتے ہو جائیے اور ان کی ضرورتوں کے بارے میں در کے بارے میں اور پھاوناوں کے بارے میں باتیں کیجئے ایک بار جب ان الگ بیٹھے لوگوں کو لگنے لگے گا کہ یہاں پر ان کی جیسے وچار والے لوگ بیٹھے ہیں تو وہ بھیڑ میں جا کر مل جائیں گے اور آپ کی باتوں کو اچھی سے سنیں گے لیکن بہت سے لوگ اس بات کو نہیں مانتے کہ بھیڑ میں بیٹھنے پر سارے لوگ ایک طرح سے سوچتے ہیں اگر آپ کو اس بات پر اب بھی کوئی شک ہے تو اتحاس کے اس اگزامپل پر نظر ڈالیے انیس فشت عبدی میں سوویت کی سرکار نے یہ نیم لاغو کیا تھا کہ کوئی بھی کہیں بھی بھیڑ نہیں لگائے گا ان لوگوں کو اس بات کا ڈر رہتا تھا کہ اگر سارے لوگ ایک ساتھ آنے لگیں گے تو سرکار سے بغاوت کرنے کی جاہت اچانک پھیلنے لگے گی اور ان لوگوں کو ہر تال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسی لئے آپ کو بھیڑ اکھٹا کرنے کی قابلیت اپنے اندر وکست کرنی ہوگی کیونکہ اس میں وہ طاقت ہے جس سے سرکاریں گرائی جا سکتی ہیں ساتھوہ سبق اپنی بحث کرنے کی طاقت کو بڑھائیے بہت بار ہم کچھ ایسی باتیں بول دیتے ہیں جسے ثابت کر پانے میں ہمیں پریشانی ہوتی ہیں کبھی کبھی ہم اپنی رائے دینے لگتے ہیں جو بہت سے لوگ اس رائے کو نہیں مانتے ہیں اسی لئے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو بھی بولیں اسے ثابت کرنے کی طاقت بھی رکھیں ورنہ آپ کی کہی گئی بات کو آپ کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے ساتھی اگر آپ اپنی بات کو ثابت نہیں کر پائیں گے تو لوگ آپ پر بھروسہ نہیں کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ کی کبھی یہ کسی سے بحث ہو جائے تو آپ کو اس کی بات کا جواب دینا بھی آنا چاہیے اپنی بات کو ثابت کرنا اور دوسروں سے بحث کرنا یہ دونوں ہی ضروری ہیں اسی لئے آپ کو یہ بھی سیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے آپ اپنی بات کو صحیح ثابت کر سکتے ہیں اور یہ بھی سیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے آپ اپنی ویرودیوں کی بات کو غلط ثابت کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو چار باتوں پر دھیان دینا ہوگا وہ بات جس پر بحث ہو رہی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے ثبوت اس بات کے اور کون سے مطلب ہو سکتے ہیں اور اس بات کے نتیجے نیچے دیئے گئے آٹھ سوالوں کی مدد سے آپ ان پہلوموں پر دھیان دے کر وہ دونوں کام کر سکتے ہیں اس بات پر بحث ہو رہی ہے اسے اچھے سے سمجھنے کے لئے آپ خود سے پوچھیں کہ کیا اسے صاف صاف شبدوں میں کہا گیا ہے دوسرا سوال خود سے یہ پوچھیں کہ جو بھی کچھ کہا گیا ہے کیا اسے پوری طرح سے کہا گیا ہے کیا پوری جانکاری دی گئی ہے کہیں اس جانکاری میں کچھ کمی تو نہیں ہے اس کے بعد آپ اس بات کو ثابت کرنے کے ثبوتوں پر دھیان دیجئے خود سے یہ سوال پوچھیں اس بات کو کس ایکسپرٹ نے کہا ہے کیا وہ ویکتی واقعی میں ایک ایکسپورٹ ہے کیا وہ صحیح سے سوچ سمجھ سکتا ہے دوسرا سوال یہ پوچھئے کیا سارے فیکٹس پر دھیان دیا جا رہا ہے کیا وہ سارے فیکٹس ایک ہی بات کہہ رہے ہیں یا لگ لگ کیا وہ سچ میں فیکٹس ہیں یا پھر کسی کی رائے ہے اس کے بعد باری آتی ہے یہ سمجھنے کی کہ اس بات کے اور کون کون سے مطلب ہو سکتے ہیں جن فیکٹس کے عدار پر اس بات کو کہا جا رہا ہے کہیں اس کا کچھ دوسرا مطلب تو نہیں نکل رہا دوسرا سوال یہ کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اسے غلط ثابت کرنے کے لیے کون کون سی بات کہی جا سکتی ہے اس کے بعد انت میں آتا ہے کہیں گئی بات کے نتیجے کیا ہو سکتے ہیں اس میں آپ خود سے پوچھئے کہ کہیں آپ نے تو کچھ ایسا نہیں کہا جو ثبوتوں پر عدارت نہیں ہے اور دوسرا سوال یہ کہ کیا سارے ثبوت ایک ہی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آٹھا سبق اپنے سننے والوں کو ایک کہانی سنائیے تاکہ وہ کلپ نہ کر سکیں زیادہ تر لوگوں کو جانکاری نمبرس اور سٹیٹیڈسک نہیں پسند ہے لوگوں کو یہ جاننے میں بلکل مزا نہیں آتا کہ پچھلے دس سال میں سگریٹ اور شراب پینے سے کتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے اگر آپ اپنے ٹاپک میں بہت زیادہ جانکاری ڈال دیں گے تو وہ ایک دم سے سوکھی ہوئی لگے گی اس میں رز بھرنے کے لیے آپ کو اسے مزیدار بنانا ہوگا کسی بھی چیز کو مزیدار بنانے کے لیے کہانیوں کا استعمال کیجئے کہانیاں سننے پر ہم کلپ نائے کرنے لگتے ہیں ہم اپنے دماغ میں الگ الگ جگہوں پر جانے لگتے ہیں اور اس طرح سے ہم بولنے والی کی بات کو کچھ زیادہ دھیان سے سنتے ہیں اسی لیے اگر آپ اپنی اس بات میں ایک شرابی کی کہانی کے ذریعے لوگوں کو اس سے ہونے والی نقصان کے بارے میں بتائیں گے تو لوگ اسی کچھ زیادہ اچھے سے سنیں گے آپ ان سے بتائیے کہ کس طرح سے وہ ویکتی روز شراب پی کر اپنی پتنی سے چھکڑا کرتا تھا اپنی بچوں کو مارتا تھا اس طرح سے کہانیاں لوگوں کی بھاونوں کے ساتھ کھیلتی ہیں اور انہیں آپ سے چھکا کر رکھتی ہیں اس کے بعد آپ خود بھی اپنی کلپنا کا استعمال کیجئے اپنی سپیش کو تیار کرتے وقت یہ کلپنا کیجئے کہ آپ کے سامنے بہت ساری لوگ آپ کو سننے کے لئے بیٹھیں اور وہ آپ کو سن رہے ہیں یہ سوچنے کی کوشش کیجئے کہ آپ ان کے سامنے کس طرح سے بولیں گے اور آپ کے بات کو سننے کے بعد ان کے ہاو بھاو کیا ہوں گے جب آپ اپنے دماغ میں اپنے سننے والوں کو صاف صاف اپنے سامنے دیکھنے لگیں گے تو یہ کلپنا کیجئے کہ آپ ان کے سامنے بولنے پر کون سر جشچر کا استعمال کریں گے یہ سوچیے کہ اس سر جشچر کا آپ کے سننے والوں پر کیا اثر ہوگا اور کس طرح سے آپ اپنے واقعوں کو کہیں گے پبلک سپیکنگ کا کام بھی ایک کوئی یا ایک لیکھک کے کام کی طرح ہی ہوتا ہے اگر آپ اپنی بات کے ذریعے لوگوں کے دماغ میں چترے بنا سکتے ہیں تو آپ بھی ایک اچھے پبلک سپیکر بن سکتے ہیں کل ملا کر ہر کلا کی طرح پبلک سپیکنگ کی کلا بھی پریکٹس کر کے سیکھی جا سکتی ہے سٹیج پر جانے سے پہلے میں تک اچھا بول سکے اپنی بات کے ذریعے لوگوں میں بھاونائیں پیدا کرنے کی کوشش کیجئے ہر روز اچھے سے پریکٹس کر کے آپ اس میں بہتر بن سکتے ہیں کیا کریں اپنی شبتوں کے گیان کو پڑھائیے اگر آپ کے پاس استعمال کرنے کے لیے بہت سارے شبتوں ہوں گے تو آپ کے سپیچ پہلے سے بہتر ہوگی اس سے آپ اپنے وچاروں کو بہتر طریقے سے سمجھا پائیں گے اسی لئے آپ سے اگر آپ کوئی کتاب پڑھیں تو اس میں آنے والے ان شبتوں کو نوٹ کیجئے جو آپ کے لیے نئے ہیں پھر انہیں اپنی سپیچ میں استعمال کیجئے